آج جو زمانے کے اندر بیچینی ہیں بے سکونی ہیں یہ پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہیں یہ روح کی غزا کو نہ ملنے کی وجہ سے ہیں آج قرآن کی تلاوت ہم نہیں کر رہے ہیں نمازوں میں سستی کر رہے ہیں عبادات میں سستی کر رہے ہیں اور جن چزوں سے روح کو نقصانات پہنچ رہی ہے گناہ گناہوں میں ہم کوئی قصر ہی نہیں چوڑ رہے ہیں جس کے وجہ سے آج ہم بیچین ہیں سب کچھ کے اوتے ہوئے بھی ہم پریشان ہیں یہ ایک سوچنے والی بات ہے ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پریشان ہے کہ آٹھیک کی بوری بارہزار روپے کی ہو گئی اب میں کہاں سے لے کر آؤں گا چلو ایک سوال بنتا ہے وہ پریشان ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں جس آدمی کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اس کے آنے والے نسلوں کے لئے بھی کافی ہے وہ کیوں پریشان ہے پیسے کے اوتے ہوئے پیسے کے لئے پریشان ہو جانا یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے میری سمجھ میں تو کم سے کم یہ بات نہیں آ رہا ہے ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں اور وہ پیسے کے لئے پریشان ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ قرآن عزی مشان ہمیں بتا رہا ہے اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے ایک طرف اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے اگر آپ نے نیکی کو اختیار کیا استخفار کو لازم پکڑا گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا تقوی اختیار کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے استخفار کو لازم پکڑنے کی وجہ سے میں تمہارے اوپر رسک دروازے کھول دوں گا وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جو کچھ تمہیں چاہیے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ رب العزت اتنے کریم رحیم ذات ہیں اتنے رحیم کریم ذات ہیں جب آپ طوبیہ کو اختیار کریں گے استخفار کو لازم پکڑیں گے تو رب زلجلال وہ ساری ضرورتیں آپ کو عطا فرمائیں گے جو آپ کی زندگی کی ضرورتیں ہیں آج آرے ایک مندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہو مال دولت زیادہ ہو اولاد نارینا زیادہ ہو باغات زیادہ ہو پینے کے لئے مٹے پانی کے چشمیں جاری ہو مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے سب کچھ مجھے گھر پہ ملے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کو سب کچھ گھر پہ چاہیے تو آپ ایسے کریں کہ آپ استخفار کو لازم پکڑے توبہ کو لازم پکڑے وہ سب کچھ میں تمہیں گھر پر آتا کر دوں گا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا تم استخفار کو لازم پکڑو رب تعالیٰ بہت غفار رحیم کریم ہے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے پھر جب آپ استخفار کو لازم پکڑیں گے يُرْسِلِ سَمَاحَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ آسمانوں سے آپ کے اوپر بارشیں بھی نازل فرمائیں گے مال اور اولاد نارینہ کی ذریعے سے آپ کے مدد بھی فرمائیں گے آپ کے لئے سرسبز باغات بھی بنائیں گے اور آپ کے لئے مٹے پانی کے چشمے بھی جاری کریں گے جب آپ گناہوں کو چھوڑ دیں گے نیکی والا راستہ اختیار کریں گے تو مال کے نو ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت آپ کو سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے اس لئے ایک شاعر نے کہا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گر آباد رکھنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گر آباد رکھنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو بندی کو تسلی مل جاتی ہے سکون مل جاتا ہے آج ہم دنیاوی مالوں کے اندر سکون تلاش کر رہے ہیں جبکہ دنیا کے مال کے اندر واللہ سکون نہیں ہے پھر آخر کیا وجہ ہے دنیا دار آدمی کیوں پریشان ہے گولیا کاکا کے وہ نیند کے لئے کیوں ترس رہا ہے وہ بڑی گاڑی میں بیٹھ کر اس کو کانے کا لذت کیوں محسوس نہیں ہو رہا وجہ کیا ہے وجہ اللہ رب العزت کے نافرمانی ہے یہ اللہ رب العزت کا صاف اعلان ہے کہ جو بھی شخص اللہ رب العزت کے ذکر کو چوڑ دیتا ہے روگردانی اختیار کرتا ہے یہ گڑی ٹھیک ہے سامنے والی گڑی ٹھیک ہے جب روگردانی اختیار کرتا ہے رخ موڑتا ہے اللہ کے ذکر سے اللہ کے دین سے نبی علیہ السلام کے سنت طریقوں سے تو اللہ رب العزت کا صاف اعلان ہے وَمَنْ أَعْرَزَ عَنِ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے میرے قرآن سے میرے دین سے عبادت سے مو موڑے گا رخ موڑے گا اللہ صاف اعلان فرماتے ہیں کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا معیشت کی تنگی الگ بات ہیں معیشت کا نہ ہونا یہ الگ بات ہے ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے اس لئے پریشان ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس پیسے ہوں گے کاروبار ہوگا لیکن آپ پریشان ہوں گے ایک ٹرک خالی نہیں ہو رہا ایک ٹرک لوڈ نہیں ہو رہا فلان کو زمین میں اتنے پیسے دیئے تھے انہوں نے پیسے دبا لئے پرپرٹی اچھی چل رہی تھی میں نے دو کروڑ کی پرپرٹی لی اب وہ ایک کروڑ میں بھی نہیں بک رہی کاروبار ٹپ ہو گیا ڈالر اوپر چلا گیا پیسہ نیچے آ گیا اب میرے کاروبار ٹپ ہو گیا کروڑوں روپیاں ہوتے ہوئے بھی بندہ پریشان رہتا ہے اور غریب لوگ ویگو والوں کو للچائی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مزے تو انہوں نے کیا انہوں نے مزے نہیں کیا ان بیچاروں کی دل کے حالات کو ذرہ جا کے دیکھ لے کہ یہ کتنے بے چینہ اور کتنے بے سکون ہیں موسیقی